ہیلو ایوریون اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں ہمیسفیر پروپرٹیز انڈیا لیمیٹڈ کی کوئکلی انلیسز دیکھ لیتے ہیں چنل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تو ہمیسفیر پروپرٹیز انڈیا میں آپ دیکھیں کہ آج سٹاک میں ایک اور بولیش وینڈم دیکھنے کو ملا اور سٹاک نے آج ایک اور نئے ہائی کریئٹ کیا ہے ساتھی ساتھ آپ دیکھیں یہاں دو کینڈلز بنیئے ہیں تو کنفیوز مت ہوئیے دونوں کینڈلز کو لے کے کیونکہ دونوں ہی کینڈلز ایزا ایک ہی دن کی مانکے چلیئے کیونکہ آج 20th جین ہے سیٹرڈے ہے تو آج مارکیٹ کھولا اور کہیں نہ کہیں منڈے کو کلوز جائے گا اسی لیے یہاں پہ دو کینڈلز بنتی ہوئی نظر آئی ہیں تو سیلنگ اپن کو دیکھنے کو ملی 188 کے لیول پہ یہاں پہ سب سے زیادہ سلرز یہیں ایکٹیف تھے اس کی اوپر سٹاک نہیں جا پایا اور یہاں سے دن پر پھر سٹاک اوپر نہیں جا پایا تو کہیں نہ کہیں جو اپنی کلوزنگ ہوئی ہے 185 کے آس پاس رہی ہے نیکس اپنا جو 178 پہ اپنے بائرس تھے یہاں سے بولیش ہوا ہے اور آپ دہیں کچھ دن سے یہاں پہ سپورٹ بن رہا تھا یہی سپورٹ کام کرتے ہوئے دیکھنے کو ملائے اور یہی پہ اپنا بولیشنس دیکھنے کو ملی تو بائے منڈے اگر اگر سٹاک سٹیبلائز رہتا ہے اور اوپر کی دیشہ پکڑتا ہے تو پہلا ٹارگٹ تو اپنا یہی رہے گا 189 189 سسٹین کرنے کے بعد next ٹارگٹ in the same line will be at 194 or 195 اور اس کے بعد پھر جب بڑا ٹارگٹ رہے گا اپنا دوستو دوستو is a psychological level as well تو یہاں تک تھوڑا ہرڈل زیادہ دیکھنے کو ملے گا اب ایک اور سیللز کا ایریہ ہوگا تو یہاں سے سٹاک اگر اپنا by Tuesday 5% بھی چلتا ہے تو 195 آ جائے گا اور obviously Hemisphere Properties میں نے ہمیسا دیکھا ہے جب بھی سٹاک چلتا ہے اتنا تو 5% میں سٹاک اتنی rally تو کری دیتا ہے اب اسی کینڈل کو آپ لے لیجیے یہ اپنی 8% چلی ہے تب یہاں پہ جا کے breakout ہوا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آسی کینڈل آسی کینڈل 5-6% کی تھی تو obviously سٹاک اتنا چلتا ہے 5-6% 5-6% نکال دیتا ہے بھاگی سٹاک اگر آپ دیکھیں تو پہلے سی چینل میں چل رہا ہے گا اور چینل break کرنے کے بعد اب ایک یہ bullish momentum آیا ہے گا یہاں پہ sideways ہو چکا correction بھی ہو گیا یہاں retesting بھی ہو چکی نیچے تک آپ دیکھیں اس کے ہاتھ پھر سے اب بڑھتا دیکھنے کو مل رہی ہے دوسری اگر آپ دیکھیں سٹاک میں سپورٹ کہا ہوں گے تو سپورٹ جو اپنے رہیں گے پہلا سپورٹ اپنا بنے گا by any means fall ہوتا ہے تو 183 will be the first support next support will be at the same line تو اپنا next support جو رہے گا 179 کے around رہے گا یہاں گئی اور تیسرا سپورٹ ہوگا 177 سوٹم سپورٹ ہیں چھوٹے چھوٹے اور کام کلتی نظر آئیں گے کیونکہ چھوٹے چھوٹے سپورٹ ہی لے رہا ہے hemisphere properties یہاں پوری range میں اگر آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی ساری candles ہیں اسی بیچ میں چل رہا ہے تو ابھی کوئی بڑا support کوئی دکھنی رہا ہے کہ بڑا کوئی fall دیکھنے کو ملے کیونکہ اگر کوئی بڑا fall اکر کئی بندہ ہے تو اس کے نیچے ہی بنے گا 170 تو وہاں تک stock جانے والا نہیں ہے کیونکہ already اس کے پاس یہ 177 کے آس پاس کافی support ہیں تو یہی سے stock اوپر کی طرف bullishness پکڑے گا تو ہو گئی آپ کے سامنے clarity آگئی ہوگی کہ یہ support ہو گئی اوپر کے resistance ہو گئی stock چلنے کے حسے والا ہے بھاگی stock میں بس ایک چیز کی دھیان رکھئے کیونکہ stock میں آپ دیکھیں نتیجوں کا دور چل رہا ہے اور ہر دن کسی نہ کسی بڑے stock کے نتیجے ہیں تو market تھوڑا uneven ضرور دیکھنے کو ملتا ہے تو panic مت ہوئیے گا trailing stop loss لگا کے ضرور رکھئے بس کیونکہ اگر آپ دیکھیں اسی stock کو لے لیجیے تو اگر 5th gen سے اگر اس کے آنکڑیں نکالیں تو stock نے 23% returns دے دیا ابھی تک 18 days میں تو کہیں نہ گئی stock صحیح چل رہا ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے stock میں اور اگر next 20 days میں اگر stock چلتا ہے اور یہاں سے اگر اپن دیکھیں تو stock اگر 220 کا level تک cross کر جاتا ہے تو اپنے obviously یہاں پہ 16 to 20% returns پھر آ جائیں گے اور obviously 200 اگر sustain کر جائے گا stock تو 225 تک کے target easily دیکھنے کو ملیں گے تو ایسے چلے گا آپ کا hemisphere properties تو hopefully یہاں میں نے سالی چیزیں clear کر دی ہیں ملتے next ویڈیو میں this is میسو بھمیادف signing off